اسلام علیکم ناظرین میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھنے با پاکستان دیجٹل کا یوٹیو پاکست میرے ساتھ ایک ایمپورٹن گیسٹ ہیں دونوں کراچی سے تعلق ہوتے ہیں اور مہاجر کلچرل ڈے کے مین اوگنائزرز ہیں فائز اور زہیب آزم ہے آپ کو شکریہ دکرتا ہوں کہ آپ آئے ہاں پر اور ٹائم نکالا بڑی ایمپورٹن سوال جو ہے نا وہ مجھے آج آپ لوگوں سے پوچھنے ہیں کچھ باتیں کرنی ہیں ہم گفتگو کریں گے دیکھیں کراچی مین حب ہے اور ٹسکشن میں رہتا ہے اور اس کی پولٹیکل معاملات ہوں اور دیگر معاملات ہوں ہر دفعہ لوگ شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں یار مطلب کیوں کیا ضرورت پیش آئی مہاجر کلچرل ڈے بنانے کی مطلب کیا ضرورتی اسٹوڈنس ہیں نوجوان ہیں اور بھی بہت سارا کام ہیں کرنے کو یہ کونسا طریقہ تھا دیکھیں اس میں ڈیفرنٹ سنہریوز تھے اور کراچی کے نوجوانوں کو کراچی کے نوجوانوں کی فرسٹریشن سڑکوں پر لانا ہمارا اجازت تھا کہ کراچی کا نوجوان جو جگہ جگہ پر سرائے اس کو نوکری پر جارہا تو اسے نوکری نہیں مل رہی سرکاری نوکریوں کے لیے جارہے تو وہاں پر اس کے لیے دروازے بند کیے ہوئے تعلیمی اداروں میں جارہے تو کوٹی کی بنیاد پر تعلیمی ادارے اس کے لیے بند ہیں جب وہ پرائیویٹ نوکری کرنے زیادہ ہو تیس چالیس ہزار کی نوکری دے کے اسے جو ہے وہ پہلا کے پسلا کے گھر بھیج دیا جاتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اس کو اپنی فرسٹریشن نکال نہیں تھی تو ہم نے یہ اقراضہ کیا کہ کیوں نہ ہم کلچرل بیس پہ نوجوانوں کو اکٹا کرنے کا ایک کام کریں اور پورے پاکستان میں ہم سے پہلے کلچرل ایونٹس اور کلچرل ڈے بنائے جاتے رہیں کوئی یہ نیا کام یا انوکہ کام نہیں کیا ہم نے بس یہ کام یہ کیا کہ ہم نے اس کمیونٹی کی بات کری جو ایک عرصے سے کہیں نہ کہیں اداروں میں تاثب کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں اس سمجھیں سوشل پریشر کی بنیاد پر اپنے شناک سے پیچھے اٹھ چکی تھی اور خود کو مہاجر کہتے ہوئے گھبرا رہے تھے ڈر رہے تھے تو ہم نے ان کو یہ امید دی یہ نوید دی کہ آپ کی شناکت وہ باہر شناکت ہے جس کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا اور اسی شناک کے باسی اگر آج اپنے شہر کے اندر اپنے علاقوں کے اندر اپنی گلی چلاؤں کے اندر خود کو مہاجر کہتے ہوئے ڈر رہے ہیں تو ان کی فرسٹریشن کو کہی نہ کہی نگا اجھا ٹھیک ہے نا آپ بنا رہے ہیں مہاجر کلچرلے پاکستان جو ہے وہ بکتونگے مہاجر کلچرلے پاکستان کا پرچم نظر آئے گا اور یہ بنیاد تو ہم نے پہلی جماعت کے بچے کے سبق میں ڈال دی اس کے بعد پاکستانی دے کی بات کر رہے ہیں تو پہلے تو ہمیں اس سبق کو تبدیل کرنا پڑے گا جو پہلی جماعت کے بچے کو ہم دیتے ہیں کہ جس نے پہلی اردو کی ٹیکس بک ہے اور اس کے اندر پہلا جماعت کا سبق ہے میرا پاکستان گھر کے اس میں جپٹر ہے اور اس کے اندر بتائی جاتا ہے کہ جو سندھی ہے جرک ٹوپی پہن کے کھڑا ہوئے وہ سندھی بچہ ہے جس نے دوتی اور شلوار کمیز پہنی ہوئی ہے وہ پنجابی بچہ ہے جس نے گیر والی شلوار اور کرتہ پہنا ہوئے وہ بلوچی بچہ ہے جس نے فر والی ٹوپی لگائی ہوئی ہے وہ خیبر پختون خواہ کا ہے ہم نے کہیں تو بتائی نہیں کہ پاکستانی بچہ کیسا ہوگا جس کا قومی لباس کرتہ پجاما ہوگا جس کی زبان اردو ہوگی جس کا قومی کھیل ہوگی ہوگا تو ہم تو تمام اسی کلچر کی اکاسی کر رہے ہوتے ہیں جو پاکستان کا کلچر ہے کیونکہ ہمیں تو قائد اعظم نے بتا دیا تھا کہ پاکستان کی مادری زبان اردو ہوگی ہم نے کوئی گنجائش نہیں رکھی اردو کو اپنی مادری زبان بھی اپنایا اور ہم نے قومی زبان بھی تسلیم کیا پاکستان منع بتا دیا گیا بھئی کرتہ پجاما شلوار کمیز ہمارا قومی لباس ہے آج تک ہم نے اس میں کوئی تردیلی نہیں کری وہی پہنتے وہی پہنکے گھوم رہے ہوتے ہیں بتا دیا گیا بھائی کہ ہمارے جو کھانے ہیں ہمارا کلچر ہماری زبان ہمارے لباس ہمارے اقدار پاکستان کا اقدار ہے تو ہم اسی کے اوپر بنیاد پر کام کر رہے ہیں اور ہم ہی ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا کلچر ہے وہی پاکستان کا کلچر ہے کیونکہ اسی بنیاد پر پاکستان بناتا اسی ڈیفرینشیٹ اسی مقدمے کو رکھ کے پاکستان حاصل کیا گیا تھا تو آج اس مقدمے سے روگردانی یا اس مقدمے سے مو موڑنا میرے خاصے پاکستان سے مو موڑنا ہوگا اچھا دیکھیں ایک اور میں باہر بتاؤں ایک معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ ماجر کلچرل ڈے بنا رہے ہیں دیگر بھی قومیت میں ہمیں اپنا کلچرل ڈے بناتی ہیں ٹھیک ہے ہمیں اس سے مسئلہ نہیں ہے زوہی بازم دیکھیں آپ ایک کمیونٹی کو رپریزنٹ کر رہے ہیں ان کی ترجمانی کر رہے ہیں ان کے کلچرل ڈے کو یقینی طور پہ آپ ان کے ایک طرح سے ایمبیسیڈر ہوئے تو جس قومیت کے آپ جس کمیونٹی کے آپ ایمبیسیڈر بن رہے ہیں ان کو بیروزداری کا سامنا ہے ان کے معاشی مسائل کا ان کو سامنا ہے ان کو سماجی مسائل کا بھی بہت ساری جگہوں پر سامنا کرنا پڑا ہے تو آپ ان کے لیے بجائے کہ یہ مہادر کلچرل ڈے کے اوپر آپ اتنا ارگنائز کرتے اور سارا سلسلہ کرتے ناظرین آپ یہ بھی جو کر سکتے تھے یار کہ وہ آئی ٹی کی طرف ان کو لکھے جاتے ہیں آپ ان کو فائنینشل ان کے جو معاملات ان کو بہتر انداز میں کرنے کے لیے کوئی جوب فیلز کرتے ہیں یا کوئی بزنس سمال بزنس کی طرف لکھے جاتے ہیں یہ بھی جو کام کرنے کے ہیں یہ کون کرے گا لوگوں کو صرف قوم پرستی کے اندر یار ہم کیوں کر رہے ہیں تو یہ فائز کی کیا ہے طریقہ یا اس سے کیا ملے گا کیا مطلب چار لوگ پچاس لوگ چار سو لوگ جمع ہو گئے نعرے بازی کی گاڑیوں میں موٹر سائکلوں پہ موٹر سائکلوں پہ پہلے بات تو پانچ سو لوگ نہیں تھے ہم نے کہتے ہیں میڈیا کہتے ہیں تہ ہزار لوگ تھے پہلے مہاشر ثقافت دن پہ اس کے بعد یہ پورے سندھ میں منایا گیا اور اب پوری دنیا میں منایا جاتا ہے تو اس کی تعداد تو اب اللہ تعالی بہتر بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ نے جتنے بھی سوالات اب تک کی ہیں وہ سمام تر ریلیونٹ سوالات تھے اور ان کا میں جواب آپ کو یوں دینا چاہوں گا کہ آپ نے پوچھا کہ ضرورت کیا تھی آپ کیوں نکلے ہی مائیک دے دون پہا حقیقت ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو پاکستان کے معاشی حالات رسطہ کئی سالوں سے چلتے آ رہے ہیں اس میں نوجوان پریشان ہیں ساری چیزیں ہیں اس کے باوجود ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں دیکھیں اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آج سے نہیں کرانچی شہر میں اور شہری سندھ کے دوسرے علاقوں میں بھی پچاس سال چالس سال سے مختلف قومیتیں اپنا دن مناتی آئی ہیں اچھا اب کون سی قوم تھی جو اپنا دن نہیں منا رہی تھی وہ وہ قوم تھی جس کی شناک پاکستان کی شناک تھی یعنی کہ ایک میں اسی بات کے ساتھ ایک جواب دینا چاہوں گا جو کہ عموماً مجھے دیکھنے کو ملتا ہے کہ بھئی آپ مہاجر کیوں ہیں آپ نے تو ہجرت نہیں کی ہجرت تو آپ کے بڑوں نے کی تھی آپ پاکستانی ہیں اچھا ہم جن باتوں کے لغوی معنی میں معلوم ہونا چاہیے وہ ہم معلوم نہیں کرتے لیکن اس چیز کے لغوی معنی میں معلوم ہیں جبکہ اس مہاجر لفظ کو آپ لغوی معنی کے اعتبار سے نہ دیکھیں بلکہ اس کو ایک قوم نے اپنے نام کے طور پر منتخب کیا ہے کہ یہ ہماری پہچانے لفظ مہاجر اور ہم مہاجر نام سے جانے گئے ہیں اچھا دوسری بات اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دن منانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ جب سارے لوگ اپنا دن مناتے ہیں تو ہمیں یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ پاکستان کا کلچر کہاں ہیں پاکستان کی ثقافت کہاں ہیں اور پاکستان کی شناک کہاں ہیں تو جب پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا تو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ باہر سے آئے ہیں تو یہ سرزمین اسرائیل میں نہیں تھی یہ سرزمین اور کسی مملکت کا حصہ نہیں تھی یہ متحدہ اندوستان کا حصہ تھی نا تو جس دن پاکستان معروض وجود میں آیا اسی دن یہ سرزمین پاکستان کہلائی تو ہم نے تو اسی وطن کے لیے جد و جہد کی تھی اور یہیں ہم اجرت کر کے آئیں تو دو شناکت ایک ساتھ وجود میں آئیں ایک پاکستان دوسری مہاجر ان دونوں شناکت کا ایک ساتھ ہونا لازم و ملزوم تھا تو ہم نے یہ کوشش کی اور یہ ہماری خواہش تھی کہ ہم پاکستان کی شناکت کو دنیا کے سامنے لے کے ہیں اور ہم نے پہلے سال اس کا نام بھی اس لیے یہ دیا کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب لفظ مہاجر کی بات آتی ہے تو لوگ لسانی لفظ جوڑ دیتے ہیں کہ آپ نفرت کی بات کر رہے ہیں آپ لسانیت کی بات کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو اس لیے ہم نے پہلا اپنا جو یہ پرگرام تھا اس کو منصوب کیا مہاجر پیس واک کے نام سے کہ امن واک ہے اور اس میں امن واک میں ہم نے کیا دکھایا آپ کو کہ سفید کرتے پجامے میں پہنے ہوئے لوگ جو کہ پاکستان کا جھنڈا بھی لیے ہوئے ہیں جو پاکستان بھر میں امن کے دائی ہیں امن چاہتے ہیں اس شہر میں امن چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا ہے اس شہری سندھ کے علاوہ دوسرا کوئی مسکن ہی نہیں ہے ہم یہی پیدا ہوتے ہیں اور یہی مرتے ہیں تو اس کا امن تو سب سے زیادہ ہمیں عزیز ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور خواہش نہیں تھی کوئی اور وجہ نہیں تھی اس دن کو منانے کی اور اسی وجہ سے یہ دن منائے گیا ہے دوسری بات جو آپ نے آئی ٹی اور دیگر کورسز کی بات کی تو میں اس کو بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں لیکن بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ریاست نے کرنے ہوتے ہیں بایسیت نوجوان ہم آغاز میں تو مل کے اپنی پاکٹ منی سے اور اپنی کلیکشن سے یہ دن منا لیتے ہیں لیکن ہمارے پاس اتنا بجٹ اتنے فائننسز نہیں تھے کہ ہم یہ کورسز کرائیں ہاں ہم نے ارادہ ضرور کیا کہ ہم وقتاً فوقتاً اس طرف اپنے لوگوں کو لے کے آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کی اس طرح سے بھی رہنمائی کر سکیں تو یہ تمام ہمارے عزائم تھے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آپ بولتے ہیں کہ کلچر ڈے کیوں اور آپ کوئی جوب فیئر کرتے ہیں آج کراچی کے اندر کتنے جوب فیئر ہوتے ہیں آپ مجھے بتائیں گے کیا کراچی میں اگر اتنے سارے جوب فیئر ہوتے ہیں اور اتنے اشتہارات مقبار میں دیکھتے ہیں کراچی کا ہن نوجوان وہ نوکری لے لیتا ہے نہیں ملتی کہ یہ اچھا جوب فیر ایک معاشی طریقے سے اس کو مضبوط کرنا ہے ایک الگ مسئلہ ہے لیکن سب سے پہلے تو اس کو یہ بتانا ہے کہ اس کو اس کی قومیت کی وجہ سے سرکاری نوکری نہیں مل رہی اس کو اس کی شناخ کی وجہ سے کئی سرکاری ادارے میں اس سے بات نہیں کرتا کوئی تو سب سے پہلے تو اس کو یہ یقین دلانا ہے کہ بھائی آپ اپنی شناخ کے ساتھ جڑ کر ان تمام چیزوں کے لئے جد و جہد کر سکتے ہیں اور اس شناخ کے اوپر جو الزامات لگے وہ اس شناخ کی اس الزامات کو صاف بھی کرنا ضروری ہے جب وہ ایک شناخ کے ساتھ ڈھل جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ نوکری کے لیے بھی جائے گا کاروباری کے لیے بھی جائے گا اور تمام چیزوں کے لیے بھی اپنا ہوگا ناظرین دیکھیں میرے پاس ہر گومنیٹی سے ہر لسانی تعلق رکھنے والے شخصیت کو میں اپنے پاس بلاتا ہوں ان سے بہت دوستی ہیں میری ہر قومیس سے اور بڑی زبردست ہے آج میں نے آپ لوگ کے ساتھ بلایا تو اس لیے میں ان سے بھی دوڑا کھلگی بات کرتا ہوں اور چاہوں گا کہ آپ لوگ برا نام آنے دیکھیں ان کو برا بھی لگتا ہے اور دیکھنے والوں کو کسی کو بھی لگ سکتا ہے کہ تم زیادہ بول رہے ہو میرا کہنے کا مدھا ہمیں ڈیبیٹ کر رہے ہیں دیکھو زہیب آزم تم لوگ یود بھی ہو نوجوان ہوں میں بھی یود ہوں جب ہم مدھا بھی کلیم کر رہے ہیں ابھی تم نے پوری ایک ہسٹری بتا دی کہ جی میں نے دو مہاجر میں کیا ہوں اور کیوں ہوں دیکھو پچھتر سال ہمیں اس ملک کو ہو گئے اور اب ہم ادھر آگئے ہیں اور اب مہاجر جو کہہ رہے ہیں مطلب میں اس بات کو کیونکہ تم اس کو زیادہ امفیسائز کر رہے ہو تو معاملہ یہ ہے کہ تم پچھتر سال آگئے ہو اس وطن میں مقامی اپنے آپ کو کہتے ہو جن کی پانچ ہزار کی تاریخ ہے ان کو یار تم لوگ غیر مقامی کیا ہے تو بہلے کسی ہوا جا سیدھو بہلے وہ کئی ہون پر رہے ہو کوئی بھی ایکسپیر ڈائٹ ہو کسی کو بھی تم اس طرح ٹان کرو گے ٹھیک ہے کہیں پہ بھی کچھ بھی کوئی بھی ملکہ میں کہہ رہا ہوں لیسٹ یہ رویہ ہی غلط ہے نا تو یار محبت تو نہیں اس سے پیدا ہوگی اس سے کوئی اچھائی تو پیدا نہیں ہوگی اس سے کوئی تمہارے قریب تو نہیں آئے گا اس سے دورییں پیدا ہوگی تو اب یہ جب غیر مقامی اور یہ ڈیبیٹ چلتی ہے تو یار یہ تو ایک طرف سے آپ اپنی کمیلٹی کے خلاف جو ایک نفرت اگر اس پہ آپ بات کرنے کا تھوڑا سا موقع دیں گے تو یہ اس موضوع کو اس موضوع کو تھوڑا ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے اچھا یہ جو اسطلح استعمال ہوتی غیر مقامی کی اگر اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کریں تو یہ کوئی مزائکے والی کوئی بری بات نہیں غیر مقامی کا مطلب یہ کہ وہ یہاں مقام نہیں کرتا کچھ عرصے کے لیے آیا ہوا ہے دوسری بات یہ یہ وہ واحد شہر ہے جس میں آپ کو اس مملکت خداداد کے ہر حصے کے ہی نہیں بلکہ جنوبی ایشیا کے بھی مختلف علاقوں سے ملکوں سے آئے لوگ ملیں گے جو یہاں رہتے ہیں اس شہر میں آپ کسی بھی علاقے میں نکلیں کوئٹا وال ہوتل آپ کو سنکڑوں کی تعداد میں مل جائیں گے جہاں سختون بھائیوں کی اسی طرح ہر مختلف قومیت کے مختلف کاروبار ہیں اگر کوئی نفرت کا معاملہ ہوتا یا انہیں غیر مقامی یا اس طرح کی کوئی چیز کوئی تناسب کوئی انصر موجود ہوتا تو آپ کو پریکٹیکل یہ چیز نظر نہیں آتی ظاہر سی باتیں پرسیپشنز بنائے جاتے ہیں دوسرا اہم بات یہ ہے کہ غیر مقامی ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے اب جو یہاں مقامی ہیں یہاں رہتے ہیں کسی بھی زبان سے ان کا تعلق ہو وہ اس شہر کا درد محسوس کرتے ہیں ان کے مفادات یہاں ہیں تو انہیں کوئی غیر مقامی نہیں گئتا لیکن وہ لوگ جو اس شہر پہ یلغار کی صورت نازل ہوتے ہیں مثال کے طور پہ آپ سٹریٹ کرائم دیکھیں اور آپ صحافی ہیں آپ ذرا آئی جی جیل خانجات سے ریکارڈ معلوم کر لیں کہ کتنے فیصد جو ان جرائم میں لوگ جیلوں میں جاتے ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں کے لیے کہ جو اس شہر کا یہاں کے لوگوں کا درد محسوس نہیں کرتے یہاں کے معاشی سماجی سیاسی مسائل میں وہ کوئی دلچسپی نہیں لیتے لیکن اگر کوئی بات ایسی آ جائے تو وہ اس پہ بگڑ جاتے ہیں جیسے اکثر بھائی کہتے ہیں کہ غیر مقامی وہ ہے جنہیں غیر مقامی کہیں اور وہ برا مان جائے وہ غیر مقامی ہیں تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کسی قوم سے منصوب نہیں ہیں لفظ ہر شخص جو یہاں رہ رہا ہے وہ یہاں کا مقامی ہے اس سے کوئی اطراعہ اس کا ایک ہم یہ بھی مثال دیتے ہیں کہ کراچی بلکل ایک معاشی حب ہے یہاں پہ بندرگاہ بھی اور تمام لوگوں کاروبار کرنے کا بلکل حق ہونا چاہیے لیکن وہ لوگ آج کراچی میں کتنے نوجوان مرتے ہیں کتنے لوگ مرتے ہیں کیا کراچی کے علاوہ یہاں پہ سیکڑوں نوجوانوں کو معورہ دالت قتل کر دیا گیا کہ کراچی کے علاوہ کسی اور صوبے سے آپ نے آواز سنی کہ ان کے صلاح خلاف ظلم ہو رہا ہے ان کے صلاح ظلم ہو رہا ہے کیا آپ نے کسی جگہ پہ یہ سنا کہ کراچی کے کسی نوجوان کے جنازے پر مختلف پاکستان کی کمیونٹی کے لوگ آکے شریک ہوئے لیکن کراچی کے اندر اگر نکیب اللہ محسود کو مارتا تو سراپ گوٹ پر لگنے والے کیم میں ہمارے مہاجر نوجوان بھی جاتے ہیں وہاں پہ پختون بھی جاتے ہیں پنجابی بھی جاتے ہیں تو کراچی تو ہر جگہ سے محبت قدر دیتا ہے اور مہاجر قوم بھی محبت کر دیتا ہے فائز نے جیسے کہا کہ اگر یہ انصر دینا ہوتا کہ ہم غیر مقامی یہ تو آپ ایک انصر لگا رہے ہیں کہ پانچ سو پانچ ہزار سال جن کی سیوریز ہے ہم نے تو ان کو کسی ایک نہیں یہ بات ہے میں یہ بولی رہا یہ ہی چلتا ہے سوشل ویڈیو آپ کہتے ہو جو اردو بولنے والا یا کراچی ہائٹ ہے جو خان محبت رہے وہ کہتا ہے میں مقامی ہوں باقی اس کے علاوات جتنے لوگ ہیں سمپل ایک میں آپ کو مثال بتاتا ہوں کہ کراچی کے اندر روز کی ستہ بر کتنے لوگ آتے ہیں کافی لوگ آتے ہیں ایک بس ہے جو ستر سیٹر ہے اس ستر سیٹر بس میں اگر دن کی ہم دس بسے لگاتے ہیں دس بطوں میں کتنے افراد آگئے سات سو ایک دن میں دس بسوں کے اندر سات سو آگئے ایک مہینے میں کتنے افراد ہوگئے وہ دو ہزار ایک سو ایک سال میں کتنے ہوگئے سوری سات سو سات سو منٹی پلایویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویوویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویوی نہیں کہہ رہا ہوں نا بالکل لڑکانہ میں ہوتی ہے یہ کسور کراچی والوں کا ہے کہ کراچی والوں نے لڑکانہ میں سند نہیں بنائی یہ کسور کراچی والوں کا ہے کہ خیبر پختون خواہ میں روزگار کے مواقع نہیں ہے یہ کسور کیا کراچی والوں کا ہے کہ پنجاب کے اندر سمال انڈسٹریز ہیں لیکن وہاں نوکریہ نہیں ہے وہاں وڈیرانہ نظام ہے چاگرانہ نظام ہے اگر کراچی کو کراچی والوں نے اور مہاجروں نے وڈیرانہ نظام سے بچا کے رکھا تو یہ ہماری غلطی نہیں ہے بھائی یہ ہمارا قصور نہیں ہے یہ ہماری روشن خیالی ہے آپ کو بھی اپنے علاقے کے وڈیرے سے اور ایم پی ایم این سے سوال کرنا چاہیے کہ بھائی میرے علاقے کے حالات کیوں نہیں بدل رہے نہ کہ آپ یہ سوال کریں کہ آپ کراچی کے اندر روچل بنا دیں مختلف شبوں کے رہنے والوں کا بلکل ہونا چاہیے بھائی تعلیم اگر کراچی کی اچھی ہے بلکل بچہ یہاں پہ آکے پڑے لیکن اس بچے کو یہ بھی سوال کرنا چاہیے اپنے علاقے میں جا کے کہ بھائی یہ سہولیت میرے علاقے میں کیوں نہیں ہے میں جو صرف یہ بات کہتا ہوں کہ ایک کراچی کا رہنے والا جو ایک کراچی میں رہ رہا ہے لیاقت آباد کے اندر آپ مجھے کسی ایک گھر میں جا کے کنڈا دکھا دو اگر آپ اس گھر میں کنڈا دکھا دو تو جو آپ بولو گے میں آپ کو دینے کے لئے تیار ہوں لیکن کراچی میں ایسے بیسٹر گھوڑ ہیں جس پہ کنڈے کی بجید استعمال ہو رہی ہے اور وہ کراچی شہر میں مستقل نہیں رہتے تو ان سے کون سوال کرے گا یہاں پہ تجاوزات کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے کراچی ڈسٹک سینٹرل کے اندر مختلف شادی ہولوں کو توڑ دیا گیا یہاں پہ دکانوں کو توڑ دیا گیا لیاقت آباد کی مارکٹ کو توڑ دیا گیا سے بڑھ کر شارعہ فیصل کے اوپر نسلہ ٹاور کو گرا دیا گیا کیا کٹی پہاڑی پہاڑ گھنچ پہ ان کو تجاوزات نظر نہیں آتی تو ہم تو بات یہ کرتے ہیں کہ بھائی غیر مقامی وہ ہے جو اس درد کو سمجھ نہیں رہا اگر اسیمبلی میں کھڑا ہو کر کوئی کہہ جائے کراچی سپکا ہے کراچی سپکا ہے اور سندھ میں رہنے والا تمام شہریوں کا کراچی ہے پورا ہے تو ہم یہی تو بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک شہر کی کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی سے زیادہ اگر تم بھرتے رہو گے تو اس کے وسائل بھی دو اگر یہاں پہ پانی عوام کو نہیں مل رہا کراچی والوں کو پانی نہیں مل رہا تو وہ پہچانا کس کا کام ہے انہی کا کام ہے جو سندھ کو کراچی اور کراچی کو سندھ کا حصہ باتاتے جب حقوق باٹنے کی ذمہ داری آتی ہے حقوق اور وسائل باٹنے کی ذمہ داری آتی ہے تب تو آپ کوٹا سسٹم کے بنیاد پر تقسیم کر دیتے ہو لیکن آپ یہ اور جب مردم شماری میں گننے کی باری آتی ہے تو آپ بولتو کہ اپنے علاقے کے حساب سے گنا جائے گا تو بھائی کراچی والوں نے کیا بگاڑا ہے کہ آپ کراچی والوں کے پانی بھی ایک کروہ لوگ کا تین کروہ لوگ کا پانی آپ چھے کروہ لوگوں کو تقسیم کرو آپ بتاؤ پنجاب سے آنے والا جو بھی پنجاب سے میں پنجاب کے بھائی ہوں کوئی محبت ہمارا تو یہ پیغام ہے ہم کہتے ہیں اگر سندھی ہے تو پاکستان کی سر بلندی ہے پنجابی ہے تو ملک میں شادہ بھی ہے اگر بلوچ ہے تو ملک کی اوچی سوچ ہے اور پٹھانے تو ملک کے لئے چٹانے اور ماجر ہے تو پاکستان کے لئے آجر ہے ہماری تو یہ اپروچ ہے اور محبت ہمارا پیغام ہے ہم اپنے کلچر ڈیوی بھی تمام قومیتوں کا بلاتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پنجاب سے ہمارا کوئی غریب پنجابی بھائی آ رہا ہے کراچی میں نوکری کرنے کے لئے تو کیا وہ پنجاب سے اپنی شڑک واپس لے کر آ رہا ہے ساتھ کیا وہ پنجاب سے اپنا پینے کا پانی لے کر آ رہا ہے ساتھ اس کو یہاں کے وسائل چاہیے تو وہاں کی حکومت کو بھی بات دیکھنی چاہیے کہ جو بھی لوگ بے روزگاری کی بنیاد پر کراچی آ رہے ہیں ان کے حصے کوئی نہ کوئی بجھٹ تو کم سی کو ملنا چاہیے کراچی میٹرپولٹن کارپوریشن کو ملنا چاہیے ان کی کوئی انٹری ہونی چاہیے کہ کتنے لوگ کراچی آ رہے ہیں روزگار کے لئے اور جن علاقوں میں نہیں ہو رہا دیکھیں ریاست کا کام کیا ہے ریاست کام یہ ہے کہ تمام شہریوں کو آئین بھی یہ کہتا ہے کہ تمام شہریوں کو برابری کے جو حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے اور پاکستان بنا بھی کیوں برابری نہیں تھی تاثب ہوتا تھا نوکریوں کے اوپر ہندو جو ہمارے کہتے ہیں جو ہم نے پڑھا ہے دو قومی نظریہ کیا تھا کہ ایک قومیت کو نوکریوں بھی مل رہی تھی سب کچھ مل رہا تھا اور دوسری مسلم community تھی جس کو چیزیں نہیں مل رہی تھی یہ ہم نے پڑھا ہے مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں تو جب آپ نے ایسے ہی community نظام بنانا ہے پاکستان میں بھی کہ آپ یہاں پہ بھی ہم یہی تاثب بڑھتے ہیں اور یہی چیزیں بڑھتے ہیں تو ان لوگ کو سوال کرنا چاہیے کہ ہمارے علاقوں میں یہ سہولیات کیوں نہیں کراچی کا انفرسٹرکچر اگر کراچی والوں نے بنا دیا تو اس کا مقصد ہرگز مطلب یہ نہیں کون سا بنا دیا کراچی والوں نے ایک عرصے تک بنائے بھائی کراچی اگر آج کراچی دنیا کے جلید ترقی کرنے والے شہروں میں میں کہہ رہا ہوں کہ پورا 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 capital آپ کا اسلام آباد تھا capital اسلام آباد ہے پنجاب کہتے ہیں لہور سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے آج کے دور میں لیکن آج بھی لاہور کا نام ترقی آفتہ شہروں میں شامل نہیں ہو سکا کراچی کا نام دوہزہ نو میں تیس ترین ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کیا تو کون یا فرشتے آئے تھے کراچی کی لوگ تھے جنہوں نے یہ ایک رول موڈل بنایا کہ یہاں پہ اس دن زفر آباد بھائی کیا ہم ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ بتا رہے تھے کہ چین سے لوگ آتے تھے ابھیب بینک پلازا کو دیکھنے کے لیے اور ہم نے دیکھا ہے کہ بقاعدہ مختلف پنجاب کے جو منسپل کارپوریشن لہور کے منسپل کارپوریشن کے ٹیم تھے وہ کراچی آ کے سڑکوں کی صفائی دیکھتے تھے کیسے ہو رہی ہے اور آج ان سڑکوں کی صفائی نہیں ہو رہی تو کسی سوال کرنا پڑے یہ بھی سوال ہے نا میں ایک سوال دیکھو اس کو جواب اس کو کرنے کر کے دے دینا دیکھو تو اگر آپ ایرا اٹھائیں تو سیونٹی ایٹ پھر اس کی جب سیونٹی ایٹ اور اس کے بعد نانٹی ایٹی فور اٹی فائی کے بعد جو پولٹیکل ڈائنیمکس بدلی اور ایم کیوم وجود میں آئیں تو کراچی نے بورٹ دیا اور اپنا اجماعات کا اظہار کیا ایم کیوم کے اوپا پھر ہی بات سمجھئے گا ٹھیک ہے اب مسئلہ بتائیں کیا ہے کہ اب آپ اس کو غلط کہیں شور چرابہ کہیں لیگل گور کہیں کہ اگر آپ کو پانی کا مسئلہ ہے تو وہ آپ کو وارٹر بوٹ سے حل کروانا ہے وارٹر بوٹ آرہی ہے وزیر بلدیاد ناصر سین شاہ صاحب کے بعد منسٹری پیپلز پارٹی اور ایلٹی میٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ دیکھنا ہے سن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹیک ہے یا دیگر تو وہ بھی اگر آپ کو اپنی گلی سے کچھرا اٹھانا ہے تو وہ بھی آپ کو اسے کروانا پڑے گا وہ بھی اب معاملہ پتے کیا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کو کروانا ہے سبائی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی سبائی حکومت ہے ووٹر آپ ہیں لوکل جماعت کے معذرت کے ساتھ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا یہاں کراچی کی جو پولٹیک سے اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ وہ مین مین جو چیزیں ہیں وہاں پر سبائی حکومت کو چاہاں اختیار ہے تو یہ جو ووٹر ہیں وہ ان کا نہیں ہے وہ ووٹ دے رہا ہے مکوم کو پی پی آئی کو یا ایکس بائی زی کو تو بھائی میری اتنی سی بات میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں جو بھی ڈینامیکس ہیں ملک کشمیر کو ہم دیکھتے ہیں وہ جو حکومت ہوتی ہیں اس کے ساتھ جاتے ہیں میری بات سمجھ دیئے گا تو ہوتا ہی ہے کہ اگر مجھے پانی والے سے لوگ پیک دوست کے عرد ہے اگر پانی سے پانی والے سے کام کروانا ہے میرے گر پہ لائنڈ دلوانی ہے تو میں ایم کیوں یعنی کسی اس کو چھڑ بندے کو بھول گے بوسنے بھی وہی سے کروانا ہے گا تو میں ٹھا رہے اسی سے کیوں نہ گروانا تو پھر اب جو ووٹر ہے اس کو اپنی سیاسی جماعت سے سوال نہیں کرنا چاہیے اچھا اس میں تھوڑا سا چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور میں کوشش کروں گا اس کے روٹ سے آپ کو بتانا کی کوشش کروں آپ نے کہا ایٹی فائف سے اس شہر کی ڈائنیمکس بدلی پولیٹیکل ڈائنیمکس بدلی بالکل صحیح ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن مسئلہ ہمیشہ یہ رہا کہ اس شہر کے پاس سیاسی طاقت تو آگئی تھی ان کے لوگوں کے پاس یہاں کے مقامی لوگوں کے پاس لیکن ایڈنسٹریٹیف پاور اس شہر کو کبھی نصیب نہیں ہوئی وہ تمام law enforcement agencies ہوں آپ کے ادارے ہوں یہ شہر cantonment میں الگ بٹا ہوا ہے KDA کی الگ زمینے ہیں KMC کی الگ زمینے ہیں یعنی کہ power جو authority تھی کوئی ایک نہیں تھی اور اس administration میں آپ کا حصہ نہیں تھا پولیس میں آپ نہیں ہیں رینجرز میں آپ نہیں ہیں forces میں آپ نہیں ہیں اور دیگر صوبائی اداروں میں آپ کی کوئی نمائن دیکھیں میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں ایسا سی ایس ایس میں کتنے وہ تاج سلیم کر رہا ہے کوچنسان deputy commissioner صاحب ایسا سلیم دو چار لوگ اور کر رہے ہیں یہ بتا ہے ایک سیکنڈ مسئلہ کیا ہے آپ تہلے سے تیہ کر لیں گے کہ فلانا جگہ بھی ہم نہیں جا سکتے فلانا جگہ بھی ہمیں ہوتا یہ کتنے میں بتا رہا ہوں اچھا میری بات کمپلیٹ ہوتی میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ابھی میں پاسٹ میں تھا میں پریزنٹ میں آیا ہی نہیں تھا آپ کو سیاسی طاقت ملی لیکن انتظامی طاقت آپ کو نہیں ملی اس کی وجہ یہ اب میں بیکٹراؤن میں جاؤں گا بیکٹراؤن میں جاؤں گا آپ کہیں گے وہ مردے اکھار لیں 65 میں اس ملک میں بیوروکریسی میں دو ہی لوگ پرمننٹ تھے نمائیا تھے یا تو پنجاب کے لوگ یا شہر کے لوگ کس نے ایک جنبشے کلم اس پوری بیوروکریسی کو فارق کر دیا اچھا یہ کوئی کتابی بات تو نہیں ہے جب آپ پوری کوٹا سسٹم کی بات کر رہے ہیں کوٹا سسٹم سے بھی پہلے میں تو 65 میں شہاب ناما جی جی سی کھل آپ دیکھیں اچھا اس کے بعد آپ پورے میں نہیں سمجھتا کہیں پورے پاکستان میں تو کہیں بھی نہیں ہے یہ کہ آپ زبان کی بنیاد پر کوٹا لگا دیں کہ 40 فیصد ان کا اور 60 فیصد ان کا اور اس کوٹے میں آپ نشانہ بنائیں تعلیم کو روزگار کو اور ان تمام چیزوں کو آپ بتائیں مجھ سے آپ یہ سوال کرنے سے پہلے یہ بتائیں کہ جن کے پاس 50 سال سے صوبے کا اختیار ہے انہوں نے اس شہر میں کتنی انیسٹیز بنا دی میرے پاس اس شہر میں تین بار اگر نظامت آئی تو میں نے ایک میڈیکل کالج بھی بنائے سیکلو ڈگری کالجز ٹیکنیکل کالجز بنائے لیکن وہ جو کے اختیارات ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا اس معاملے میں اور آگے آتا ہوں آپ صوبائی کمیشن کو اٹھا کے دیکھیں سن پبلک سرویس کمیشن کو ریشو نکال کے دیکھ لیں وہاں آپ کو کیا تناسب ملے گا ایک نوکری ایک بھائی کے پاس شہری کوٹے پر ایک بھائی کے پاس دہی کوٹے پر یہ پرسیپشن منایا گیا اس شہر میں پھر آپ ایک اور چیز کو نگلیکٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے مسلسل ایک بارہ سالوں میں اس شہر کو تباہ کرنے کا بیڑا اٹھا ہے اس شہر میں ٹرانسپورٹ نہیں ہے بس نہیں ہے بس سٹاپ بھی نہیں ہے آج کراچی شہر جو پورے ملک کو پالتا ہے آپ نے اس بات پہ کہ میٹروپولیٹن سٹی یہاں تو لوگ آئیں گے اس سے انکار نہیں ہے لیکن ایک شہر میں کیپیسٹی ہوتی ہے ایک وقت تک یہ شہر کوٹا سسٹم کی بنیاد پر پچاس سال اسے قربانی دیتا رہا میں آج آفر کر لیتے ہیں کہ آپ کہیں کہ شہری سند تباہ ہو چک ہے اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں دنیا بھر کے آپ میڈیا کو اٹھالیں پاکستان کے میڈیا اٹھالیں چینلز اٹھالیں سافی اٹھالیں سب کہیں گے کہ کراچی شہر اور شہری سند تباہ ہو چکے آئیں اب ساٹھ فیصد کوٹہ ہمیں دیں چالیس فیصد آپ لے لیں بیس سالوں کے لیے کر لیتے کہ آپ یہ راضی ہوں گے اس بات پر نہیں راضی ہو رہے آپ تو ففٹی ففٹی پہ راضی نہیں ہو رہے تو بات آگے کیسے بڑھے گی اگر یہاں پر اس شہر میں اور شہری سند اور دہی سند کے لوگوں کو آگے جانا ہے تو آپ کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ شہر کی بدکسمت یہ ہے کہ شہر جب منڈیٹ دیتا ہے تو اس منڈیٹ سے وہ قابل نہیں ہوتے کہ صوبائی حکومت بنا لی جائے اس سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ مجھے آپ کاؤنٹ کر لو مجھے کاؤنٹ نہیں کیا جار اچھا مجھے سے مراد معاجر نہیں ہے یہاں جتنے لوگ رہتے ہیں کسی بھی زبان گولنے والے رہتے ہیں صرف کراچی بھی نہیں کراچی ادھراباد میرپور خاص سکھر ٹنڈو علیہ ٹنڈو جام شداد پور سانگڑ مطلب نواب شا آپ پورے سندھ کو آپ صحیح طریقے سے گن لو کوئی بھی رہتا ہو یا صحیح طریقے سے گن لیں گے آپ تو کیا ہوگا اس کا اثر کیا آئے گا کہ وزیر اللہ شہر سے آ جائے گا تو نوزو بللہ وہ کوئی سندھ پہ بمباری کر دے گا نوزو بللہ سندھ کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل کر دے گا میں آپ کو صورتحال یہ بتاؤں یہ انڈرٹن کہیں نہ کہیں معایدہ ہے جس چیزوں کی بات کر رہے نا آپ کے پاس پاور کے ساتھ بھی آئے تو اس وقت بھی آپ کو وزرعالہ اس صوبے کا نہیں بننے دیا گیا ایک سیٹ کی اقلیت کے نمائندے کو آپ نے وزرعالہ تسلیم کرنا پڑا تو وہ حقیقتیں جو آپ بھی آن ریکارڈ نہیں بولتے اور مجھے خیر میں بھی کھل کے بولتا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے لیکن یہ چند حقائق ہیں ہم محبتوں کا پیغام دیتے آئیں دے رہے آج بھی اور ہم تقاضے کرتے کہ محبت کا جواب اب محبت سے دیا جائے کوئی ایک دانشور آئے کوئی ایک عدیب آئے کوئی ایک تعلیم سے تعلق رکھنے والا سوال کریں گے وزیر داخلہ وسیم حدیم بڑا سوال ایسا ہی ایسا ہی ایسا نہیں اختیار نہیں ملا پاور شیئر ملی ہے مگر اس پر بدقسمت رہی ہے کچھ بھی رہی ہے جو ٹائم پر چلتی ایک آم شیئر ملتے بلکل ہم نے اپنی آنکھوں سے ساماجی اور معاشی تبدیلیاں انفرادی لوگوں کی تبدیل ہوتی ملاقات بھی رہتی ہیں تو ہم بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں ان کی اس سسٹم سے آنے کے پہلے ان کے معاشی الار کچھ اور تھے تو اب بدلے ہیں تو بات وہ ہی آتی ہے لیکن انہی پانچ سالوں کا جواب پچاس سال کی حکمرانی نہیں دے سکتی یعنی ان پانچ سالوں میں شہر میں جتنے نہیں ہوتا پچھلے بارہ سالوں سے اس کی کمی کو پورا کر دیا جاتا بارہ سال سے شہر کو تباہ کیا جا رہا میرا سوال اور لے پہلے اس کا جواب دینا چاہوں گا آپ نے جو بات کی کہ کراچی شہر کے پاس کی ٹرین کی نہیں کر لوگ آپ پریشن چلے شہر کے یہ سار کی گیا آج ایک سوال ہے بہت جو چاہ رہا ہے ٹریفک پولیس میں آپ سڑک پہ گھوم رہے ہوتے ہیں آپ مجھے بتائیں ٹریفک پولیس میں آپ کو کتنی بار ایسے لوگ ملے جو کراچی آئیٹ ہو یا آپ کے ساتھ اردو زمان میں بات کر رہے ہوں کیا ٹریفک پولیس میں کراچی کا بن جائی آپ شہر کو ایک لوکل پولیس نہیں دے پارے آپ شہر کو لوکل ٹریفک پولیس نہیں دے پارے تو آپ کس سوچ کی بات کر رہے ترالی رضا بھائی آپ پھر یہ تاثب کی بنی بات کہ تاثب ہم کم ہیں ہم کہتے ہم کم ہیں بھائی کراچی ایک کروڑ اسی کبھی بھی تاثب وہ نہیں کرے جو اپوزیشن میں بیٹھا وہ بھائی ہمیسی ظلم ہو کرتا ہے آپ دیکھیں پاکستان کی سرکار میں بھی دیکھیں آپ جو سرکار میں آئے گا وہ اپوزیشن میں بیٹھے شخص کو لوہے کے چنے چپوا دے گا اور پورے پاکستان ہم سندھی بھائیوں سے پنجابی بھائیوں سے اور بلوچستان کے رہنے والے بھائیوں سے صرف یہ گزارش کرتے کہ ہم سب جو نئی نسل آ رہی ہے اس میں یہ چیزیں ابھی تک نہیں ہیں آئے ایک محبت کی بنیاد رکھتے ہیں کہ ہم صرف یہ کہ اگر ہمارے وسائل پہ کوئی بھائی اور کس کی بات کریں گے ہم پاکستان کے اندر آگر نہیں آپ یہ بھی بول سکتے کراچی کی بات کریں کراچی 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 ہم گڑے کڑا کھتا ہے تو ادھر سندھی کو بھی محاجر کو مسئلہ کراچی سے باہر جاتے ہو آپ اچھی اردو زمانے بات کرتے کراچی سے کراچی سے اردو پاکستان کا بنا دیا گیا کیا ہر محاجر اردو بولنے مالا ہم اسی پرسی کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں محاجر کمیونٹی جو کراچی میں رہتی ہے کلچر کے ساتھ جڑی بھی ہے اس سے سیاسی طور پر آپ کسی بھی تنظیم کے پر مجھے بتائیے آپ اپی ایم ایس او مرکز اروپ آپ مرکز اروپ سامتی کے تر پرویم دروالی اپی ایم ایس او او سی ایس ایس کے او او سی ایس ایس کے حوالے میں باتیں کریں رہا جو میرے شامل ہونے سے پہلے کی بات رہا جس وقت میں شامل بات سنیں گے میرے آپ کو جواب میں جیسے ہی اس تنظیم میں شامل ہوا تھا 2010 میں اسی 2010 میں پہلا پرگرام ہی میں نے اٹینڈ جو کیا تھا اپی ایس ایس ایویرنس پرگرام تا آپ گوگل کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا 2010 میں انہوں نے تقریبا اس شہر مانتے ہیں تیاری کرتے ہیں کہ قوم کو دوبارہ ایک نئی منزل کی جانب لے کے جائے جائے دوبارہ اس قوم کو اس اپنی اسوسییشن کے ساتھ جوڑا جائے جو تعلیم سے اپنے کلچر سے اپنی تہذیب سے ان کی نمائیہ ہیں تو ہم پر کیا ہوتا ہے آپ رہیشن مسلط داروں جو اپنی تہذیب میں نے پاسٹ کی بات ہی نہیں کی پاسٹ میں تو وہ شاندار کام کر دی ہیں کہ شاید پاکستان ہی نہیں بلکہ اس جنوبی ایشیا میں کوئی ایسی طلبہ تنظیم نہیں ملے گی آپ کو جس نے ایسے نیریٹیف بیلڈ کی ہے اور ایسا پرسپچن جو لوگ کے دماغ میں تھا اپنے آپ کو لے کہ ہم شناک کی بنیاد پر کوئی غلام بن گئے ہیں مایوسی تھی اس مایوسی کے جبر سے نکال کے روشنیوں کی وہ نئی امید دی کہ اس مملکت خداداد نے دیکھا جو جمہوریت کبھی اس مملکت میں شرمندہ تعبیر نہیں متوسط طبقے سے تھا کوئی ٹیچر تھا کوئی پھل فروش تھا کسی کی اپنی جنرل سٹور تھا کسی کے کچھ کام تھا تو وہ لوگ کرتہ پجام پہنے اس ملک کے ایوانوں میں داخل ہوئے اور بغیر ایک روپیہ لگائے یعنی آج کی تاریخ میں بھی خداداد میں کوئی الیکشن لڑنے کا سوچ تو یہ کروڑو روپے کا گیم ہے اربو روپے کا گیم بندا جا رہا ہے لیکن بغیر ایک روپیہ خرچ کیے تمام تر پیسے تنظیم نے ان کے اٹھائے اس وقت بہت بڑے بڑے سرمایہ دار سننو نا جو جو معاملہ کہہ رہو جنرل سٹور پر فروز کے بات لوگ بتاتے کہ پھر وہی لوگ جب نکلے ایوان سے پیٹرول پمس پھر ان کے بڑے 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 مارڈ بننے سننے میں آرہا رہا ہے پہر انہیں مرک مارگ بننے کوئی گوشت کا کام کرا بڑے پیمانے پہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں اچھ اچھ بریزنس کمیرنٹی کے لینڈلاؤڈ بن گئے ہیں بلڈنگ بنا رہے ہیں تو یہ بھی ام نے دیکھا کہ وہ والا سیکمنٹ مجھے ایک سوال ہے اور یہ سوال ناظرین میرا سب سے ہے فائس اپیم ایس سے نہیں ہے جماعت اسلام جمع طلبہ سے بھی ہے پی ایس سے جتنی بھی مجھے یہ فرق سمجھا دو میں صرف کراچی یونیورسٹی کے اندر نگاہ ڈالتا ہوں ناظر یہ آتا ہے کہ اپیم پیغام امن کر رہی ہے کر کر پی ایس سے فوٹبال اور ہاکی وغیرہ شروع کر دی ہے بک فیر کرا لی تی اسلامی طلبہ اور اسی طرح پولٹیکل وائس کہاں مطلب ایون مینجمنٹ کمپنی کم سکم اپنے لیبر کو پیسے دیتی کام کرانے کے بعد آپ تو وہ بدترین میری نظر میں سمجھ رہا ہوں کیونکہ طلبہ یونین تو ہے نہیں تو وہ لیبر ہو جس کو اجرد بھی نہیں مل دی اچھا آپ نے بات کی میں بس ایمانی نظام سے وابستہ رہے ہیں تو اس میں بہت چھوٹی تعداد ہوگی جس کا آپ ذکر کریں بہت چھوٹی تعداد کیونکہ سسٹم کی اتنی خرابی ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے تمام لوگ نیک تھے ہو سکتا کہیں کسی سے کوئی بھول چوک ہوئی ہو لیکن اس میں نظام موجود تھا آپ نے بہت سار ایسے واقعات دیکھ ہوں گے کہ ان کو کسی وجہ سے ریپیٹیشن کا سامنا نہیں ہوئی ایک اچھا سزا اور جزا کا نظام موجود تھا تنظیم میں دوسری بات آپ کہ ایون منیجمنٹ کا کام کیوں نہیں کر لیتے میں اس کا ایک لائن کا اور نہیں ہو سکے گی یہ نشون امہ ذہنی کو بات 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 نگلتا نوکری کام نہیں لگ جاتا بلٹر فیکٹ بچہ نہیں ایک نورمل سچے دل سے کام کرنے مالا ہر سیاس میں بتاؤ ایک بات میری آپ سن لیں اسی بات پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو رگڑا کھا کے گراؤن لیول سے اوپر آتے ہیں تو ان کا مقام دنیا میں ایک الگ بنتے اور وہ نظر آتے ہیں میری بات سنو جب زیار صاحب نے بین کیا طلبہ یونین کو پتہ کیا ہوتا تھا آخری راجعین طلبہ یونین کے جو محمود غزنوی محمود غزنوی تھے اسلامی جمعیت طلبہ سے انہوں نے بین کیا تھا اسلامی جمعیت طلبہ ہوتی تھی وہ میرے ٹیچر بھی رہے ہیں میس کمیونکیشن کے اندر تو میس کمیونکیشن میں انہوں نے سوال کیا کہ آپ جب پہلے الیکٹڈ لیڈر بنے تھے تو اس وقت کیا ہوتا سو پوائنٹ نکلتے تھے ہمارے دور میں کیونکہ ٹرانسپورٹ کا یونیورسٹی سٹوڈنٹ کے ساتھ اتنا بڑا مسئلہ ہے کیونکہ دس روپے کا ٹکٹ ہے لگوں کے پاس وہ بھی نہیں ہوتا وہ بیٹھ کے انتظار کرتے کہ کسی طرح پوائنٹ میں جگہ مل جائے کچھا کچھ کچھ بری بھی یونیورسٹی کی پوائنٹ جا رہے ہوتے ہیں آپ درہ جا کسی دن دیکھیں جی متوسط تبکے بچے کو سو لگ چاہی گوڑنر صاحب بڑا کام کر رہے اس کے اوپر تبچھو اور دے ترہ سا کیونکہ اور ضرور رہت ہے تو کہنے کا مقصد یہ کھانا ساڑکار پیسہ دے رہی ہے اور سٹوڈنٹ ہی نمائنگی نہیں کر سکتا کیوں نہیں کہ وہ پڑھا لکھا نہیں سب سے پڑھا لکھا ہے ملکب کوئی ایسی چیز نہیں آپ کے جاموریت نہیں جاموریت جی تو کبھی کسی اپنے ریڈر کے پاس جا کے پوچھا کہ جو این جاموری میرے پاس میرا جو رائٹ ہے اس سو جو ہے وہ css کے حالے سے کیا فائز نے بھی بہت اچھا اس کا ڈیفائن کیا اور پھر آپ نے بولا کہ event management اور سیاسی کارکون میں کیا فرق ہوتا ہے جو سیاسی کارکون ہیں وہ اپنے ورک کو وولنٹیر کرتا ہے اگر مزدوری پر کام کنے لگ دیا تو سب بتائیں گے کہ کما کام ہو رہا نظری یا کیا کیا ہوتا میں آپ کو بتاؤ ہوں دیکھے کومیٹ بتائیں گے میں ایک سیاسی کومیٹ سے بتائیں گے میں اپی امیسو 2006 میں جوائنگ کی 2006 میں سیاسی کارکون بنی مجھے اپی امیسو اور میں کہتا بھی امیسو میں امیسو ہمیں یہ پتا چلنا چاہیے اور ہر نوجوان کو پتا چلنا چاہیے کہ اس کے جو مسائل ہے اس کا نجات دیندہ کون ہے آج ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمیں اپنے پولٹیکل ریڈر کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے دنیا بھر میں الیکشن ہوتے ہیں منشور کی بنیاد پر ہوتے ہیں کون سا چودری کھڑا ہرہا ہمارے لگے کتنے ووٹ ہیں تو ہمیں تو اس نظام سے ہمیں تو بغاوت کرنی ہے نظام کو ختم کرنا ہے پاکستان میں ایپی 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 سکھائی گئی آج اگر میں بول سکتا ہوں تو مجھے اس سیاسی تربیت کی اکاسی ہے جو دوہ دار چھے میں ایپی 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 جوائن کر گئی کہ آج میں اتنا اچھا بول چکتا ہوں مجھے سیاسی جو دعو پیش تھے وہ اس تلبہ تنظیم نے سکھائے مجھے اپنے کالیج کے آج آپ بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے کہ آپ کے محمود غزنوی صاحب محمود غزنوی صاحب سے ایک بار پوچھے گا کہ انہوں نے اپنی جہمیہ اندر کلاس کتنی بار election کر کنی کوشش کی کہ بھائی اپنی کلاس کی یونین بنا دیں نہیں ہمارے اسازدہ یہ سوچتے ہیں ہمارے کالیج پرنسپل یہ سوچتے ہیں ہمارے اداروں داخلوں کے ٹائم پر فارم وغیرہ دے رہے تو ان کے سہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر یہ بہال ہو گئی تو ہمارا کئی نہ سپورٹ ایکٹیویٹی آپ کروا رہے آپ نے کتنے فل فری شک میں ایڈمیشن دی آپ نے کتنے بچوں کو ٹیوشن ایسا دیا کہ وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تو ٹیچر نے ان دیا یہاں پہ تو پورا نظام خراب ہے یہاں پہ اسادزہ سے لے کر جو کالیجز کے ادارے کے اہیڈ ہے وہ یہ سب چاہتے ہیں کہ یہاں پہ تلبہ یونین نہ ہو جس کی بنیان پر آج پاکستان یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک مورسی سیاست کا نظام کراچی میں آ چکا میڈل کلاس جائے بیٹی جاری ہے بیٹی جاری ہوتی ہے پولٹکس کی ختم نہیں ختم ہے میں کہتا ہوں اس کا کوئی آگے مستقبل میں فائدہ نہیں ملے گا کیوں اگر آپ الیکشن نہیں کرواتے اور گروپ بنائے میں فلانا فلانا میں تو اس سے پہلے بات کر رہا رہا ہوں آپ الیکشن کروا دے کیا ہمارا جو نیا آنے نسل ہے کیا اس میں اتنی آگائی ہے کہ اٹھارہ سال کے ایک بچے کو ابھی جو ہماری جنر آرہی ہے اس کو آپ بنا دے کالیج کا پریزیڈنٹ تو کیا اس کو اتنی سوچ ہے سمجھ ہے کہ اگر نیوٹل بنیاد پہ بھی ہوتا ہے گروپنگ بنتی ہے کالیج میں گینگ بنتے ہوں گینگ کا ایک بندہ جیت جاتا ہے کیا اس کے اندر اتنی اپروچ ہے کہ اس پتا ہو کہ اس کے حقوق کیا کی جس کو ووٹ ڈالنا ہے یہاں پہ جنگ ہو جاتی ہے تو کون کرے گا سمجھتا ہوں تمام سیاسی جمعات اپنے رائٹ کے اوپر ڈیویٹ کریں آپ نہیں لڑیں کتنی دفعہ آپ نے فاروق بھائی سے پوچھا کتنی بار آپ نے مستوی بھائی سے پوچھا کتنی بار آپ نے امین علق ساب سے پوچھا کتنی بار پوچھا گے سر یہ جو عائن آئی نہیں جمہوریت آپ بات کرتے آپ اے وان میں جمہوریت جمہوریت کی بات کرتے آپ تاری بات کرتے سبیت سویت 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 سیاسی کروا سکتے میں وزیر تاریم تھوڑی ہے یا تو پھر کراچی کی تمام تلویت تنظیم میں ہم نے دیکھا کل میئر کا انتخاب تھا اسلامی جمع طلبہ کے نوجوان بھی پی سیف کے نوجوان بھی اکنسر کو پتر مار رہے تھے کہ ہمارا میئر منتخب ہو جائے آئیں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ طلبہ یونین کو باہل کرنے کے لئے سب ایک پیش پہ جمع ہوتے ہیں اور ایسے کوئی سوچل میڈیا پر کسی جماعت خلاف بولیں تو اس کا سوچل میڈیا لگ جائے گا یہاں پر تو یہ مورسی سیاست ہے آج اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا نیکس وزیر آزم دیکھ رہے تو کسی بچے کو گلی کے پوٹھا پوچھ لیں کس کا نام آئے گا اگر پنجاب میں کوئی اپنا اگلا وزیر آزم دیکھ رہا تو آپ کسی بھی سے پوٹھ لیں ان کی ویٹی ہوگی اگر ایسے ہی مختلف جو لیڈرشپ ان سے بھی کہا تھا کہ سوائے والدیت کے دوسرا ایک ایسا کارنامہ بتائیں کہ یہ جو ہدے اور اس طرح ٹاپ سیاسی جماعت کے دو اگر نون لیگ اور پیپرز پارٹی تو اکثر یہ بات ہوتی بہت بہت شاندار لوگ موجود ان کو بیو پر آنے چاہیے پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے اور نون لیگ کے اندر بھی سوائے والدیت کے دوسری چیز نہیں نظر آئی ہمیں تو ہمیں فیوچر لیڈرشپ پیدا کرنی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کون کرے گا جب میرے سامنے دو یونین جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ گرفتاریوں سے ڈرنے کی بات کریں گے تو پھر کیا ہوگا آپ جو چمجھیں گے پرانے والے نوجوان بیٹھے ہیں جو آپ بولیں گے مان لیں گے جو کہ leftist wing آپ left approach کی بات کریں اس پر بیٹھے ہیں left right central کیا ہوتا ہے ایک right wing جیسے مذہبی جماعت علامی جمع طلبہ دو میرے بڑے کاٹے دار اور بڑے طریقے والے election اور بڑے مہزبانہ طریقے سے ہوتے تھے دوروں لیڈر آتے تکریز سیم اسی ایک ان کے اندر شعور آتا تا سیاست کا آج گالی بنا دیا گیا اور پھر میں ساتھ دو بیٹھے میں کہتے کہ رفتار بھائی میں آپ کو اس کی مثال دوں کہ کراچی کے کافی سارے ادارے ہیں جس میں سیدنٹ بوڈیز بنائی جاتی ہیں سرسید گلز کولیج اس میں ایک انجام کو پہنچ جاتی ہیں سیاسی نظریات دینے والا نہیں ہوتا سب سے پہلے جتنے بھی پاکستان میں رہنے والے نوجوان انہیں کسی سیاسی نظریات کے ساتھ ملنا پڑے گا تاکہ دیفرنسیٹ کریں سیاسی جاتی سیاسی جی پوچھ سیاری سیاست چھوڑی چھے چھےڑی مجھے بتائیں ایمکیون رابطے کمیٹی کی تعداد سو ست تجاوز کرتی دکھائی دی دی کتنے فیصد اپی 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 رابطے کمیٹی میں پوری قیادت تمام تعلق اپی 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 بڑی بڑی شعور کی بڑی رابطے میار کابلیت کا مطلب اگر اپی 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 میری بات اس کا جواب دین جواب یہ ہے کہ تنظیم جہاں بہتر سمجھے گی آپ کی قابلیت کو جہاں بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکتی وہ آپ کو رکھے مجھے سوال کے پتا ہے اس سوال کے بعد مجھے بھی میرے سکتا ہے کوئی ناراض ہو جائے سوال میں چاہتا ایک پولٹی کو جنم دے دیا آپ میری بات سمجھے خاص ایمکیم کے لئے میں نوٹ کر رہا تھا کچھ نام میں پڑھ رہا تھا میں سب کو تقریباً جانتا مجھے اپی ایم ایسو کا حاضر کوئی بھی بندہ رابطہ کمیٹی رکن نہیں میری بات میں یہ جاننا چاہ رہا تھا مطلب ہم ایک ہیلڈی ڈیویٹ کر رہے میرا کئی بھی ایسا مطلب نہیں کہ آپ کی تنظیم کو برا بولوں گا آپ کو نیچہ دکھاؤ کسا ہی نہیں ہم ہیلڈی کمیٹی آپ بات کریں گے سابق اپ ایسو ہی ملے گی مثال کے طور پہ آپ ایک مثال دے رہو میں آپ ایسو میں رابطہ کمیٹی میں شامل ہو جائیں تو آپ سابق ایپ 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 پارلیمانی اس میں دیکھیں نیشنل اسمبلی میں دیکھیں سابق ایپ ایپ دیکھ çıkar ایپ 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 میکنے ایپ ایپ آپ بھائی دیکھنا ہی ہے نا الٹیمنٹلی آپ کو ایک ونگ تو آپ سے ایسوسیئٹ ہے نا اسے میری بات سمجھے گا یہ دب دیکھیں کہ ایک بڑاپتر میں کیا ہے جی پوری پولٹیکل سسٹم کو چلانے والی ایک جماعت کی وہ تھنگ ٹینگز ہیں تھنگ ٹینگز ہی ہیں اس تھنگ ٹینگز میں ایک شوبہ کہلو یعنی کہ ایک اس کا پولٹیکل ونگ جتاوہ اگر ترانسل کی اور دیگر شہروں میں ہے اور اس کے اوپر ایک کریڈڈ ہے یہ واحد ایک ایسی سیاسی ایسوسی دلبت نظری میں جس نے ایک پولٹیکل پارٹی کو جنم دیا مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کیا آپ اپنے کے پاس اہلیت قابلیت نہیں ہے کہ راپتر کمیٹی میں کہیں نہیں کہیں گے وہ دیکھ سکتے تو راپتر کمیٹی ٹینگ ٹینگز ہیں میری نظر میں راپتر کمیٹی ٹینگر میں مجھے نہیں بتا آپ کے بائی لاز کا ہے کیا نہیں ہے مگر ٹینگ ٹینگ میں اپنے کوئی نا کوئی روکن خود بھی سٹوڈنٹو اور اپی امسو کا ہو اور وہ ہونا چاہیے میری نظر میں ہے ہے نہیں سب سے پہلی بات تو کہ کچن کیابنٹ میں پارٹی بہت سے لوگوں سے مجھوڑا ہے ابھی نہیں میں دو ادار سی کی بات بتا رہا ہوں جب میں اپی امسو کا یوں نے چاہتا تب بھی ایم کی رابطہ کمیٹی اور اس وقت بھی یعنی کہ جو پاکستان سے باہر بھی رابطہ کمیٹی تھی وہاں تک بھی یہاں ایک کارکن رابطے میں ہوتا تھا آج کے اور کچن کیابنٹ ہوتی تھی جس میں ڈسکشنز ہوتی تھی کراچی ای پی امسو میں آج بھی کچن کیابنٹ ہے جو رابطہ کمیٹی سے ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے دیکھیں ہمارے نزدیک ای پی امسو کے کارکن کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس کے لئے ذمہ داری امپورٹن نہیں ہے اور ہم کاؤز کے ساتھ لیٹڈ ہیں جہاں تک بات ہے رابطہ کمیٹی میں شابل نہ ہونے کی تو اس کے لئے جو جو چیزیں جو جو سمجھے کابلیت چاہیے ہوتی ہے جب وہ ہوئے گی تو اللہ نے چاہا تو لیکن میں صرف یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جو فائز نے بات کی اسی کو سیکنڈ بھی کروں گا کہ دیکھیں رابطہ کمیٹی کابلیت نہیں ہے آپ کے پروگریس آپ کے فیوچر کے لئے ہو سکتا ہے اور ہم اس پہ بات بھی کرتے ہیں آپ اسے بیٹھ کے اور رابطہ کمیٹی بھی ہم سے پوچھتی ہے کہ ہم نئی لیڈرشپ پروائیڈ کرتے ہیں پارٹی میں میں اس لئے کہہ رہا ہوں میں نہیں بولا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک لیڈر ایک لیڈر میمبر رابطہ کمیٹی بنجھے تو یہ مزیدار بات نہیں ہوتی یہ ایک لیڈر کا کام ہے لیڈر بننا وہ اسمبلیز میں جا کے کہ قوم کا مقدمہ لڑے اس کا کام ہے وہ لیڈ کرے اگر آپ اس میں اس کو ایک دوڑ میں لگانا چاہ رہے ہیں ایک ذمہ داری کی دوڑ میں لگانا چاہ رہے ہیں تو یہ میرے خانچے ہیں چلی میں یہ آپ کا میں پوٹ آف یو آپ کا بلکل میں اعترام کرتا ہوں یہ پتہ ہے مجبوری ہیں کیوں میں یہ بھی جاننا چاہوں گا میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آخری آخری اس پہ چلیں گیا کہ دیکھیں اب آپ مستقبل کراچی کا کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بینگر یو جو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ امیسٹر بہت پر رکھر ہیں ٹھیک ہے اب آپ کی جو سوچ ہوگی وہ بیسکلی افقاسی ہوگی بہت سارے نوجوانوں کی نہیں اس سارنا چاہ رہا ہوں آپ اپنا مستقبل اس شہر کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں آپ اپنا مستقبل اس شہر کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں یہ بتا ہے اس وقت تو صورتحال اگر بالکل سچی بات کی جائے تو آپ مجھ سے زیادہ اس حوالے سے باخبر اس لیے ہیں کہ آپ اس شعبہ ذراعہ بلاغ آمد سے جو ہے وابستہ ہیں اس وقت کراچی شہر سے جو آپ کا بہترین دماغ تھا جو آپ کا پڑا لکھا ہے اسٹف تھا اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اس وقت وہ کسی بھی یورپین کنٹری میں سوینڈ ویزا کے ترو چلے جائے یا کہ نیشنیلیٹی کے لیے اپلائے کرے یا پی آر کے لیے اپلائے کرے اس شہر سے یا اس ملک سے لوگ بہت زیادہ تیزی سے مائیگریشن کر رہے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن جو کور وجوہات اس شہر کی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر میں اس شہر کے رہنے والوں پر اپرچنیٹیز بلکل ختم کر دی گئی ہیں یعنی کہ آپ بہترین سے بہترین ڈگری قابلیت تمام تر چیزیں آپ اپنے ہاتھ میں رکھے گمیں آپ کو نوکری نہیں ملے گی آپ جو کاروبار کی شروع میں بات کی تھی آپ نے معاشی حالات ایسے بن گئے اس شہر میں کہ آپ آپ دیکھیں پہلے سمال انڈسٹریز ہوتی تھی لیاکتہ باد میں ہوتی تھی اورنگی ٹاؤن میں ہوتی تھی بلدیا میں ہوتی تھی مجھے اچھی طریقے سے آتے اپنے ہوش میں ہم نے دیکھی سب ختم ہو گئی کہ الیکٹرک کے ادارے نے اتنا ظلم ڈھایا ہے کہ جو ہمارا پاورلوم کا ایک سیکٹر تھا وہ تقریباً جو ہے بنگلدیش شفٹ ہو چکا ہے تو وہ جو ایک ساری رمک اور چمک تھی نا جو ایک موٹیویشن ہوتی ہے ایک نوجوان کے لیے کہ وہ اپنی کنٹری کو سرف کرے تو اب وہ بیچارہ مجبوراً اس ملک سے جا رہا ہے ہر کسی کی خواہش نہیں یہ مجبوراً جا رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس شہر پہ تھوڑی توجہ دیں جو توجہ اس شہر کو درکار ہونی چاہیے جو آپ نے شروع میں بات کی تھی نا میٹروپولٹن سٹی ہے سر یہاں سب آئیں گے بالکل میٹروپولٹن سٹی ہے تو سب کی توجہ یہاں ہونی چاہیے سب اپنا پارٹ ادا کریں اس شہر کو بنانے میں اور آج سمجھنے نہیں کر رہے نہیں کر رہے والا ہوں آپ بھی اس شہر کے رہنے والے ہیں یہ شہر ترقی کرے گا یہ ملک ترقی کرے گا اس شہر سے محبت کرنا اس ملک سے محبت کرنے کی دلیل ہے اس شہر کی معیشت سملے گی چلے گی تو اس ملک کی معیشت چلے گی اور سملے گی اس شہر میں تعلیمی ادارے بنیں گے اس شہر میں تعلیمی اداروں سے لوگ تعلیم حاصل کر کے نکلیں گے تو وہ اس ملک کے لیے ایک بہترین ریزر فورز بنیں گے اس شہر میں اتنی قوت ہے کہ یہ اور مزید اٹھارہ بھی شہر اس مملکت خداداد میں اسی طرح کے بسا سکتا ہے تو اب اس شہر کی پوٹینشل کو یوز کریں اس سے بائز نہ ہو اس سے ڈریں نہیں اس سے محبت کریں دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں بہت سارے انڈسٹریل سٹیز ہیں جو شروع میں بات ہماری اگنورنٹ ہو گئی تھی آپ گجرہ والا دیکھیں اچھا بڑا شہر ہے سیالکورٹ میں اچھی انڈسٹریز ہیں فیصلہ باد میں بڑی انڈسٹریز ہیں لیکن اس سوال کو سوچئے گا ضرور کہ کیوں آج بھی یہ شہر جو ہے اس کا ایک ٹاؤن لیاکتاباد لاہور سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے نوجوانوں کا مستقبل روشن ہے اور میں پرمید بھی ہوں کیونکہ مجھے ایسی وائبز آتی ہیں پاکستان کی اور کراچی گلی مولو سے کہ چینج مجھے لگتا ہے کہ آنے والا ہے کیونکہ پاکستان نے تمام پولیٹیکل سینیریوز دیکھ لیا اب پولیٹیکل انجیننگ کی مزید گنجائش نظر نہیں آتی کیونکہ عوام اب سمجھ چکی ہے تمام فرمولے استعمال ہو چکے ہیں اب کوئی نیا فرمولہ ہی جنریٹ ہونا ہے اور وہ نیا فرمولہ نئے لوگوں کی صورتی بنے گا اور جو مسائل ہم لوگوں نے جو ہماری ہی جنریٹ چینل جو ٹوینٹی ایت سینچری میں بڑی ہوئی ہے انہوں نے جو مسائل دیکھ لیے اس کا ادراک بھی انہی کے پاس ہے تو نوجوانوں کا مستقبل اور نوجوانوں سے ریلیٹیٹ جو فیوچر ہے وہ مجھے برائیٹی نظر آ رہا ہے اور پاکستان میں چلتا ترقی کرے گا ہمیں صرف ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوط پکڑنا ہے ایک دوسرے کو سارا دینا ہے اور اس میں ہم ایک مثال بھی دیتے ہیں کہ ہمیں پاؤں نہیں کھیچنے ہاتھ کھیچنے اور آخر میں صرف پاکستان کے لیے تمام نوجوانوں کے لیے ایک شیئر جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب اپنا کافلہ اس میں یقین سے نکلے گا جدر سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا ایسا زمین پاک ذرا ایڈیاں رگھنے دے مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا ناظرین گفتگو کی تھی بہت ساری سوال تو اس کے اوپر کی تھی ہمیں امید ہے اپنی رائے سے ہمیں آگا کیجئے گا کومنٹ کے ذریعے آپ دیکھ رہے تھے وہاں پاکستان ڈیجیٹل کا یوٹیوب پاڈکاست اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کر لیں اس طرح کی مزید ویڈیو اور اس طرح کی دوستوں کو ہم اپنے چینل تر ریکارڈ کریں گے شکریہ